انتراشتری بازار میں ڈالر کے مقابلے روپیہ ایک بار پھر مضبوط ہوتا ہوا دکھ رہا ہے جولائی کے آخری ہفتے میں ہی روپیہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا تھا اور روپیہ کی مضبوطی کا سلسلہ اگست میں بھی جاری رہا جولائی میں 80 روپیہ کے پار چھلانگ لگا چکا ڈالر 89 روپیہ کے نیچے پہنچ چکا ہے حالانکہ کاروبار کے دوران معمولی اتار چڑھا چلتا رہا لیکن ایک ڈالر 89 روپیہ کے قریب ہی بنا رہا قریب پندرہ دن پہلے تک ڈالر کے سامنے لگاتار کمزور ہو رہے ہیں روپیہ کی یہ مارکٹ میں زوردار واپسی ہے جس کے پیچھے کئی وجہ مانی جا رہی ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ ودیشی نویشکوں کا بھروسہ بھارت کی ارث ویوستہ میں ایک بار پھر بننے لگا ہے ودیشی نویشک کے بھوتے ہی بھارت کا شیئر بازار اور بھارت کی کرنسی دونوں مضبوطی کی طرف بڑھنے لگے ہیں اور موٹے طور پر روپیہ کی مضبوطی کے دو کارن سمجھے جا رہے ہیں پہلا تو امریکہ کی ارث ویوستہ سے بھنگ ہوتا ہوا مو اور دوسرا بھارت میں بڑھتا بھروسہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں بنے ہوئے ڈاما ڈول ماہول میں بھارت کی ارث ویوستہ کافی اچھی دکھ رہی ہے خاص طور پر جب کئی بڑے دیشوں میں جی ڈی پی ویقاس در شننے کے پاس بنی ہوئی ہے اس وقت بھارت کی جی ڈی پی بڑھنے کی در سات پرتشت رہنے کارنمان ہے اوپر سے یہ شرلنکہ اور پاکستان کی خستہ حال ارث ویوستہ کے بعد چین بھی بڑے سنکٹ بھی ہیں چین کی ارث ویوستہ پر مندی کے بادل ساف دکھنے لگے ہیں دوسری طرف امریکہ میں لگاتار بڑھ رہی مہنگائی در بھی نیویشکوں کو ڈرانے لگی ہیں یہی وجہ ہے کہ ڈالر سے لوگوں کا بھروسہ کم ہو رہا ہے اور لوگ بھارت کے بازار میں لٹنے لگے ہیں